نمسکر دوستو میں اسٹرولجر رجیش کالیا ہردک سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اکشتہ اسٹرولو ماسٹر میں میرے وریشب راجی والے دوستو تیس جون سے لے کر بیس نومبر تک کی سمیہ سیمہ میں آپ کے اچانک دھنلاو کے پرول یوگ بن رہے ہیں پر چور مطرہ میں دھنلاو کے ساتھ ویرت کے وئے میں بھی کمی آئے گی آپ اپنے خرچوں کے پرتی جاگ رک رہو گے اور ان میں کچھ کٹوتی بھی کرو گے ویدیش سمندی اٹکے ہوئے کاریاں پوراں ہوں گے پروارک سدسیوں کے ساتھ پہلے سے کوئی مطبیت تھے تو اب وہ مطبیت سماپت ہوں گے سمندوں میں تال مل مدورتہ اہم پرسنتہ وریدی کے ساتھ سکھوں میں وریدی ہوگی دوستو تیس جون کو گروہ وکر وستہ کے چلتے اپنی نیچ راشی مکر سے پرستان کر اپنی ہی راشی دھنوں میں پرویش کریں گے گروہ کی یہ گوچری استیتی وریش شب راشی کے اشتھم باب میں بنے گی جو کہیں نہ کہیں سے اچانک دھنلاو کے یوگ بنائے گی دوستو پراشین سمیں میں اشتھم باب کا سمند گڑے میں گڑے دھن سے کیا گیا ہے کیونکہ ان دنوں میں دھنلاو کے کوئی خاص سادن نہیں ہوتے تھے پرنتو اب دھنلاو کے بہت سادن ہے اس لیے کسی بھی روپ میں دھنلاو ہو سکتا ہے پیترک سمپتی سمندی سسرال پکچ سے پرانے کی ہوئے کسی نویج سے یا ایشورنس کے روپ میں وریش شب راشی یا وریش شب لگن کے لیے گروہ اشتھم باب کے ساتھ اکادش باب کے سوامی بھی ہیں اکادش باب کو لا باب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لا باب کے سوامی ہو کر گروہ جس باب میں برمن کریں گے اور جہاں جہاں ان کی درشتی پڑے گی اس باب سے سمندیت فلوں میں وریدی کریں گے اکادش باب کے سوامی کے روپ میں بڑے بھائی اور مطروں کے سہی یوگ سے بھی دھنلاو کے یوگ بنیں گے اس سے آپ کی عارتھک ستیتی مجبوط رہے گی اشتھم باب ایک ریسمی باب ہے یہ ہے باب جندگی میں چانک ہونے والی گھٹناوں سے سمندیت ہوتا ہے اشتھم باب میں گروہ کے برمن سے کوئی گھوڑ ویدیا جوتیش یا تنتر منترادی کے پرتی بھی آپ کے من میں روچی اتپن ہوگی تتہ ان کے پرتی آپ کی شردہ رہے گی اور اس کا گیان اور جت کرنے کی بھاب نہ جاگریت ہوگی اشتھم باب میں گروہ کے ساتھ جوتی میں ادھیاتم کارک گرہ کہ تو بھی ویراجمان رہیں گے اس لئے وشیج کر ادھیاتم کی اور آپ کا جکاپ دہنے کو ملے گا کھلی سمیہ میں آپ یوگ سادنا اہم ادھیاتم سمندی کاروں سے سمیہ میں تیت کروگے بھوڑی قیمت یاتم ستر اچھا ہوگا اشتھم باب سے گروہ کی دیتیے چتھرت اہم دادش باب پر دریشتی پڑے گی دیتی باب پر گروہ کی دریشتی کٹوم سکھ میں وردی کر کٹوم کے سدسیوں کے مادیم سے لاب کے یوگ بنائے گی پیترک سمندی سمندی پہلے سے کوئی ویواد تھا تو گروہ کے برمن سے آپسی سمجھوتے سے وہ ویواد دور ہو کر دن لاب ہوگا پرانے سمیہ میں کیے ہوئے کسی نیویش سے دن پرابت ہو سکتا ہے پرانتو کوئی نیان نیویش کرنے سے بچیں کوئی نیان نیویش کرنا ہے تو بدھی ویق سے سوچ سمجھ کر ہی کریں جو کھیں پر نیویش سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے گروہ کی چتھرت باب پر دریشتی سے بھومی مکان اور جمین جیت سمندی اٹکے ہوئے کاریاں پوراں ہوں گے پہلے سے سوچے ہوئے گھر کی رینویشن یا مرمت سمندی کاریاں بھی پورے ہوں گے جنتہ کا سنے پرابت ہوگا اور لوگوں کا آپ کے پرتی مطرت پوراں بہوار رہے گا پروارک جمعیداریوں کا احساس ہوگا بھومی ومن یا وہان سمندی کاریاں بھی کاریاں کرنے کے لیے شب گوچری ودی رہے گی ویپار سے سمندی دوستوں کے لیے بھی گروہ کا برمن لاپرد رہے گا دن لاب ہوگا رکے فنسے اور اٹکے ہوئے دن کی پرابتی ہوگی دوستوں گروہ کی دادشبہ پردرشتی سے ویدیش سے سمندی تٹکے ہوئے کاریاں پوراں ہوں گے سنتان کارک گروہ کی دادشبہ پردرشتی سے سنتان کے ویدیش یاترہ کے یوگ بنیں گے یا ویدیشی ستروتوں سے لاپرہ پت ہوگا سنتان سے سمندیت کچھ ویے بھی سمبب ہے سسرال پخش کے سہیوگ سے آپ کی ویے سمندی پریشانی سماپت ہوگی عرصی ستی میں صدار ہوگا دوستو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اشتھم بھاو ایک رہسمی بھاو ہے اور اس کے ساتھ ہی رہسمی گرہ کہ تو بھی گروہ کے ساتھ بھی راجمان ہے ان دونوں کے سمند میں جو گھٹنا ہوتی ہے وہ ہے گپت ایم اچانک ہوتی ہے اس لیے ہمیں شوفلوں کی امید کے ساتھ کچھ ویشیش سابدانیے بھی وشک رکھنی پڑے گی اچانک اور گپت روپ سے ہونے والی گھٹناوں کے پرتی سترک رہنا پڑے گا گپت روگ ایم گپت شترو سے بھی دوری بنا کر رکھیں اپنے مہت پورن کاریوں کا جب تک پورن نہ ہو جائیں ان کاریوں کا کسی کے بھی آگے جی کرنا کریں گپت شترو گپت شڑے انترہ چاپ کے کاریوں میں وعدہ ڈالنے کا پریتن کریں گے وہ جھوٹھی بھواوں سے مانہانی کی کوشش بھی کریں گے دوستو گروہ اللہ باپ کے ساتھ اشتھم باپ کے سوامی بھی ہے اشتھم باپ سوبستان نہیں ہے یہ ہے کہ بادکستان ہے اس باپ سے شوب فل پراپت کرنے سے پہلے بن بن پارکار کی بگن اور باداؤں سے بھی گجرنا پڑتا ہے کہتے ہیں نا پھول تک پہنچنے کے لیے کانٹوں سے الجنا پڑتا ہے اس لیے شروع میں آپ کو پرتیتیں کچھ بپریت ہوتی دکھائی دیں گی پرنتو بعد میں انکولتا پردان کرے گی اس لیے چکنے بنے رہنا بھی بہت وشک رہے گا بڑے بجرگوں کے پرتی اپنا بہوار نرم رکھیں اس گوچری ودی مپائی کے روح میں بڑے بجرگوں میں سادھو سنتوں کی سیوہ کا رشیر واد پراپت کریں دوستو آپ کا یہ ویڈیو کیسے لگی لائک شیئر کمینٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دلنے آواز